بڑے بڑے عودوں پہ پاکستان میں بدقسمتی سے بہت چھوٹے لوگ بیٹھیں گے نہ تو صرف ان کی عقل تھوڑی ہے ان کا ظرف بھی تھوڑا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب پی ٹی آئی کو جماعت ڈیکلیئر کر دیا جب انہوں نے اپنی 13 جینوری کے ڈیسیشن کی فردر ایکسپلینیشن دی اور ان کو کہا ای سی بی کو ڈریکٹ کیا کہ ان کو ریزرف سیٹس دی جائیں فرمولا کے مطابق تو پوری حکومت اسٹیبلشمنٹ اور تقریبا ساری سیاسی جماعتیں جو گورنڈ میں تھی اس وقت وہ ہل گئی آج ان کا پہلا جواب آیا ہے انفرمیشن منیسٹر بیٹھ کے تقریر کرتے ہوئے ایک پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو ایزا جماعت ڈیس بینڈ کر دینا یعنی ان کو ایک الیگل جماعت ڈیکلیئر کر دینا اور اس کی انہوں نے چار وجوہات بتائیں ایک سائفر کیس دوسرا نو مہی پہ جو آرمی کے اوپر حملہ کیا تین کہتے ہیں جو آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا گیا بجٹ کے حوالے سے اور پیسے دینے کے حوالے سے اور چوتھا جو تنقید کی گئی سیاستدانوں کی اور سیاستی اداروں کی ان چاروں آئیڈیاز کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں سائفر کیس میں عمران خان صاحب بری ہو چکے ہیں جی بیل نہیں بری ہو چکے ہیں یعنی کورٹ آف پاکستان نے ڈیٹرمن کیا کہ سائفر کیس میں کوئی سازش نہیں تھی ملک کے خلاف نا خان صاحب نے کچھ الیگل کیا تھا تو اس کو استعمال کرنا کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ الیگل ڈیکلیئر کر دی جائے انتہائی بیفکوفانہ فیصل ہے دوسرا نو مہی نو مہی پہ موقف سرکار کا اور آرمی کا یہ ہے کہ پاکستان پی ٹی آئی نے پاکستان طریقہ انصاف نے ایک پری پلان کے تحت آرمی انسٹالیشنز پہ اٹیک کیا تھا لہٰذا وہ ریاستی اداروں کے خلاف گئے تھے اور یہ ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے آرٹیکل سکس اس کے اوپر لگنا چاہیے یہ دونوں سائٹس کی کلیم ہے یعنی کہ گورنمنٹ کلیم کرتی کہ ایسے ہوا جو پی ٹی آئی ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ ہم اتجاج کرنے گئے تھے اور معاملہ تھوڑا سا آؤٹ آف ہینڈ ہوئے وہ پری پلان چیز نہیں تھی یعنی یہ کرائم کی نویت چینج ہوگی اس کا نہ پی ٹی آئی کو حق ہے فیصلہ کرنے کا نہ سرکار کو حق ہے نہ چیف آف آرمی سٹاف کو حق ہے یہ سپریم کورٹ میں میٹر جا کے وہاں ڈیسائیڈ ہوگا تو آپ اس پہ پری ایمٹیولی کسی کو جماعت نون ڈیکلیئر نہیں کر سکتے تیسرا آئی ایم ایف کا لیٹر اس پہ انہیں پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ ہمارے خیال سے یہ اتنا اچھا فیصلہ نہیں تھا خانصہ کا لیٹر لکھنا لیکن لیٹر لکھنے کی وجہ تھی کہ ایک جماعت ہے جس کو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ڈیم کرتی ہے کہ الیکشنز انفیر طریقے سے کرا کے ان کو گورنمنٹ میں لایا گیا ہے تو کیا ایسی گورنمنٹ کو پیسے ملنے چاہیے ہیں باہر کے داروں سے کیونکہ آپ اس لئے کرزہ لے رہے ہو تو اگر آپ کو اس منڈیٹ نہیں ہے تو آپ کرزہ کس آتھورٹی کے اوپر لے رہے ہو اور انٹرسٹنی انف اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جہاں سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ججمنٹ میں کہ الیکشنز ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور جو ہیں وہ ایکسپشنل سرکمسٹانس میں ہیں اور اتنے فری اور فیر نہیں تھے تو اب اس بات میں صداقت نظر آتی ہے کہ کیا آئی ایم ایف کو ایسی ملک کو لون دینا چاہیے جہاں پہ گورنمنٹ ریپیزنٹیو آف پیپل نہیں ہے کیونکہ کرزہ تو میں نے اور آپ نے چکانا ہے تو اگر حکومت ہمیں ریپیزنٹ نہیں کرتی تو وہ کرزہ کس بنیاد پہ لے سکتی ہے اور آئی ایم ایف نے جو ہمارے بجٹ کے ساتھ کی ہے بکول کرنڈ گورنمنٹ کے جو مہنگائی اور بربریت نافذ کی ہے تو اس کے بعد تو میرے خیال ہے ایسا ایک نہیں کئی لیٹر لکھنے چاہیے دے کہ آئی ایم ایف پیسے نہ دے چوتھی چیز تنقید پولیٹیشنز کی اور ریاستی اداروں کی اس میں کوئی چیز نجائز نہیں ہے آپ کو تنقید کا اندازہ بیان نہیں پسند آ سکتا آپ کو لفظ سخت لگ سکتے ہیں لیکن تنقید تو تنقید ہے ہاں اگر کوئی مس انفرمیشن پھلا رہا ہے تو آپ اس پر ڈیفرمیشن کے مقدمے کریں اس کے جو ریزلٹنگ کونسیکوینسز ہیں وہ سب فیس کریں گے تو آپ کو یہ بھی میٹرک کورٹ میں لے کے جانا ہوگا آپ ون سائیڈ فیصلہ نہیں کر سکتے طریقے کارک پارٹی کو کل ادم ڈیکلیئر کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کرتے ہیں یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے ابھی پی ٹی آئی کو جماعت ڈیکلیئر کیے اور سیٹیں ریوارڈ کیے تو ریزلٹ آپ اس سپریم کورٹ سے کیا توقع کریں کہ وہ ایک دم سے اپنے کیئے وڈیسن پر واپس ہو جائے کہ آپ نے یہ چار نونسنسکل پوائنٹس ان کے سامنے رکھ دی ہیں لہٰذا یہ سب ایک مزاک ہے در حقیقت یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس وقت اکتالیس میں سے بتیس لوگوں نے پی ٹی آئی کے فیور میں بیان حلفی جمع کرا دی ہے جو سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد انہوں نے کروانا تھا ابھی جو یہ ریمیننگ لوگ رہ گئی ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے کسی کا بیٹا اٹھایا جا رہا ہے ٹورچر کیا جا رہا ہے چیخوں کی آوازیں ماؤں کو سنائی جاری ہیں تاکہ وہ پی ٹی آئی کے موقف سے پیچھے ہٹیں تو ایک ٹائم بائنگ ٹیکٹک اٹ بیسٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ ذہنیت انتہائی گھٹیا ہے کہ جب ایک سیاسی جماعت کو لیگل رستے سے دوبارہ مقبولیت مل رہی ہے تو آپ اسے خلاف یہ سارا کام کریں اگر ایک سیکنڈ کے لیے ہم پی ایم ایل این اور پی 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 کا نیریٹیو مانیں کہ عمران خان صاحب کو ڈیموکرائٹک پروسس کے تحت نکالا گیا جب ان کے خلاف ایک موشن جمعا ہاؤس میں ان کا نو کانفیڈنس کا تو پھر عمران خان صاحب نے ایک بیانیاں رچا کہ یہ بہت بڑی سازش ہوئی ہے تو آج جب کوٹ آف لاو عمران خان کو واپس لے کے جا رہی ہے تو آپ ان کے خلاف نون ڈیموکرائٹک چیزیں کریں گے تو آپ میں اور ان میں فرق تو کوئی نہیں رہ گیا اس سارے پروسس سے پچھلے ڈیڑھ دو سال میں تقریباً ہر ایک چیز پاکستان میں ایکسپوز ہو گیا کہ کون کتنا ڈیموکرائٹک ہے کون کتنا محبے وطن ہے کون کتنا فریڈم آف سپیچ میں بلیف کرتا ہے جو بندہ پاور میں آتا ہے وہ سب سے پہلے ڈنڈے عوام پر برساتا ہے اور آپوزیشن پر برساتا ہے اگر ہم نیب کی ریفرنسز دیکھیں جو عمران خان صاحب پر خلاف بنائے جا رہے ہیں اتحائی مذاقہ خیز ہیں توشہ خانہ میں چیز ایک عرب اسی کروڑ کی ہوتی ہے اس کو ڈکلیئر کر دیتا ہے 3.1 عرب کا مطلب اتنا ڈیفرنس اتنا تو جھوٹ نہیں بولنا چاہے اور ان فیکٹ عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس والے معاملے میں ہیرنگ ہو رہی تھی وہاں پہ میڈیا بھی موجود تھا تو عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ بہت سخت الفاظ استعمال کیے چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک بندے کو ایک حساس عہدے سے ہٹا دیا تو آج وہ اس چیز کا بدلہ مجھ سے اور میری بیوی سے لے رہا ہے در حقیقت بشرا خان صاحبہ کا کوئی تعلق نہیں ہے توشہ خانہ والے کیسہ تو ان کو کرنٹلی جیل میں رکھنا سمجھ نہیں آتا لیکن انفرشنیلی سرکار کسی بھی پی ٹی آئے کے بڑے لیڈر کو باہر آنا افورڈ نہیں کر سکتی اور یہ عزاز انفرشنیلی یا فرشنیلی انہوں نے سنم جاوید کو بھی دے دیا ہے سنم جاوید صاحبہ جب اپنے کلے سے بری و زما ہوگی اور کوٹ نے ان کو ریلیس کروا دیا تو ویڈن ٹویلو آرز پولیس ان کو پھر آرسٹ کرنے آگئی کس چیز پہ کسی کو نہیں پتا مثلا کہ پہلے ان پر مقدمہ اسلامباد ہائی کوٹ نے بنانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ہو سکا کہ ریویو پٹیشن فائل کی جائے لیکن وہ جاج آویلیبل نہیں تھا وہ ڈیٹ اٹھارہ تاریخ کی پڑ گی پھر ان کو فائللی کوئٹہ کے مقدمے نائنٹھ میں میں آرسٹ کیا گیا یہ کئی دفعہ اب ہو چکے اس پہ ہم شور بھی مچا چکے ہیں ایک بندہ لاہور میں ہیں مقدمہ اب اس پہ کوئٹہ کا ڈال رہے ہیں میں خدیجہ شاہ کو پورا پاکستان نے انہوں نے سیر کروایا کہ کسی طرح وہ نہ نکل پائیں تو اب سنم جاوید صاحبہ بھی یہی کر رہے ہیں میں اتنا ڈر ایک خاتون سے میرا خیال ہے کہ انسان کو شرم سے مر جانا چیئے کوئی بھی سیاستدان ریاستی ادارہ جب اس لیول تک اتر جائے تو پھر معاملات بہت چینج ہو جاتے ہیں عوام نے آٹھ فروری کو کلیر کٹ منڈیٹ دیا تھا ایک جماعت کو چپیڑ ماری تھی سب کے مو پہ جنہوں نے پوری کی پوریش کوشکی ڈیموکرائٹک پروسس کو روکنے کے لیے ایک لمحے کے لیے آپ بھول جائیں اٹھارہ کو تیرہ کو اور آٹھ کو ہم ماضی میں نہیں جا سکتے لیکن چوبیس میں جو کچھ ہوا ہے ہم اس کو کریکٹ آج بھی کر سکتے ہیں ہم آپ سے یہی بحث کرتے ہیں اٹھارہ کے الیکشن کے بعد اس لیے پلیز سارے لوگ جو یہ ویڈیو سنتے ہیں وہ اپنے کان اور دماغ کھولیں جمہوریت کا پروسس جب جب ڈی ریل کیا گیا پاکستان میں غلط ہے اس دفعہ جب ڈی ریل کیا جا سکتا ہے تو میں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں آواز بلند کر سکتے ہیں بے شک ہم ان لوگوں سے اختلاف کریں اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے اور انفارشنٹلی اسے پاکستان کا ایمج پوری دنیا میں تباہ اور برباد ہو رہا ہے ملک کی ایکانومی نہیں ریکاور کر پا رہی تو یہ لیٹسٹ موو سرکار کی طرف سے بڑی معذرت کے ساتھ نہ تو صرف بچگانہ ہے بلکہ بیسک ایتکس کے خلاف کیا پرانی سیاسی جماعتوں نے ایسے کی ہے بلکل کی ہے لیکن ہم آج زندہ ہیں دوہزار چوبیس میں ہم نے آج کی بات کرنی ہے اور ماضی میں جو جو حرکتیں ہوئی ہیں ان سے سیکھ کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آج آپ نہیں بولیں گے تو یہ پروسس چلتا رہے گا ٹیل پی نے لانگ مارچ کا اعلان کر کے اپنا سفر آغاز کر دیا ہے فلسطین کی آواز بلند کرنے کے لیے اب انٹریسٹلی انف کوئی میڈیا چینلسو کور نہیں کرے گا سوشل میڈیا پہ دکھائے نہیں جائے گا فیس بک پہ آپ ٹیل پی کی ویڈیو لگاتے ہیں تو آپ بین ہو جاتے ہیں اب ٹیل پی یہ دھرنا کر رہی ہے جب تک اس کو آپ کور نہیں کریں گے تو دھرنے کے اصلی پرپس پہ آپ نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ ان کے انٹریویوز نہیں کریں گے ان سے بات نہیں کریں گے تو آپ کو اجنڈا نہیں پہ چلے گا چیز کا کیا ہے لیکن ٹیل پی کا جو دھرنا ہے اس کی بڑی کلیر کٹ ڈیمانڈز ہیں نمبر ون اسرائیلی پرائیم نیسٹر نیٹین یہو کو انٹرنیشنل ٹیریسٹ لسٹ پہ ڈالا جائے اسرائیلی پراؤڈٹس کا بائیکاٹ نیشنل نیول پہ کیا جائے اور ویسٹرن کنٹریز جو ملٹری ایڈ اسرائیل کو بھیج رہی ہیں پاکستان کم از کم میڈیکل ایڈ فلسطین کو بھیجے یہ تینوں ڈیمانڈز کوئی مشکل نہیں ہے کوئی ایڈریشنل نہیں ہے خاصی ایڈریشنل ڈیمانڈز ہیں لیکن سیف گازہ کیمپین کی طرح جہاں پہ کسی مین سٹیم چینلنگ کو کور نہیں کیا ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سائٹ پھینکا جائے گا صرف فرق یہ ہے کہ ٹیل پی کے پاس نمبرز بہت زیادہ ہیں ان کے پاس پیسے ہیں وہ ایک منظم جماعت کی طرح آپریٹ کرتے ہوئے وہاں پہ جا رہے ہیں اور جو ویجولز اور ایمجز آ رہے ہیں تو واقعی بہت سا لوگ ان کے لئے سٹکوں پہ نکل رہے ہیں اب یہاں پہ ایک نیریٹیو آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے مل گیا کہ او یہ تو اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے کہ جی ٹیل پی والے ہیں تم نکلو تاکہ عوام ڈسٹریکٹ ہو اگر عوام کو آپ نے ڈسٹریکٹ کرنا تھا تو پھر آپ مین نیوزٹری پہ چلنے دیتے ہیں تو میرا نہیں خیار کہ یہ اسٹیبلشمنٹ لانچ چیز ہے ٹی آئی پی کو پہلے اسٹیبلشمنٹ نے بلکل استعمال کی ہے فیض آباد دھرنے میں پی ایم ایل این کو ڈی ریل کرنے کے لئے لیکن اس وقت ٹی آئی پی شاید اپنی پولٹیکل ریلیونسی کے لئے اور واقعی فلسطین کے لئے فیل کرتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہی ہے اگر اس میں آپ کو صداقت نظر آتی ہے تو آپ کو اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے اس وقت جو ہم نومی دسوی کو اپروچ کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر جو یہ مشکل سما بناو ہے بربریت کا ہسٹری میں کہاں کہاں پہ ہوا ہے اور اس میں ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی ہسٹری کے ہم نے کس سائٹ پہ بیٹھنا ہے اس چینل پہ پی ٹی آئی کی تنقید بھی ہوتی ہے پی ایم ایل این کی بھی ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی بھی ہوتی ہے جے یو آئی ایف کی بھی ہوتی ہے ہر کوئی بندہ جو غلط بات کرتے ہیں اس کی ہم تنقید ضرور کرتے ہیں لیکن اس وقت جمہوریت کا دفاع کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لئے جب سپریم کورٹ نے اپنا کام سر انجام دیا عدد کیس میں کورٹوں نے اپنا کام سر انجام دیا اور انشاءاللہ توشا خانہ کیس میں بھی کورٹ اپنا کام سر انجام دیں گے تو سرکار اب ننگی ہو کے ان کے سامنے آگئے ہیں یعنی کہ سرکار کو یہ نہیں پروا کہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں لوگوں پہ اوپر ایسی قسم کے بجلی کے بل نافذ کیے جا رہے ہیں جو شاید انسانی ہسٹری میں کہیں پہ نہیں ہوئے دودھ کراچی کا پہرس سے مہنگا ہو گیا ہے دودھ تو ہمیں رادہ دن فوکس کریں کہ ایک سیاسی جماعت کو ہم تباہ کریں نست و نابود کریں ہمیں فوکس کرنا چاہیے ہے کہ ہم ملک کو کیسے بہتر کریں آپ کو عمران خان صاحب پسند ہیں یا نہیں لیکن اس وقت سب کو ماننا ہوگا کہ ایک ہی بند ہے جو باہر آکے ملک کو اکٹھا کر سکتا ہے وہ عمران خان ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ملک کی سالمیت کے خلاف ہے لیکن اس وقت ملک کے ٹوٹے ٹوٹے ہو رہے ہیں پی ایم ایل این پی 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 اور حافظ آسے منیر کے ووچ پہ اور ایک ہی بند ہے جو اس وقت ملک کو اکٹھا کر سکتا ہے یہ بات کافی تکلیف کا باعث ہوگی بہت سارے لوگوں کے لئے لیکن یہ ریالیٹی ہے کبھی کے بعد جو ہماری ریالیٹی ہوتی ہے ہمیں پسند نہیں آ رہی ہوتی ہے ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی ہم اسے ڈینائے کرنا چاہتے ہیں اور اس ڈینائل میں ہم اتنا نقصان کر دیتے ہیں کہ واپسی میں ریکاوری نہیں ہو سکتی سب سے بڑی گلتی اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی تھی کہ عمران خانی گورنمنٹ کو انہوں نے ٹائم پورا نہیں کرنے دیا اگر وہ کرنے دیتے اور اگلے الیکشن میں جاتے تو ریزلٹس ہو سکتا ہے ان کے حق میں آتے ڈیموکرائٹک پروسس کو ٹرسٹ کرنا چاہیے انڈیا نے کیا تو آج نریندر موڈی کو ٹاف ٹائم ملے اسی طرح پاکستان کے اندر طاقتول ہرکو کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے جو آپ لوگوں کو بے فکوف بناتے تھے اب نہیں بنا سکتے آپ جتنی مرضی فائر وال لگا لیں فریڈم آف سپیچ پر کلیمپ ڈاؤن کریں اب جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے آپ لوگ اٹھا بھی لیں گے تو دس اور لوگ آواز اٹھانے والے کھڑے ہو جائیں گے سنم جاوید کو آپ نے کب سے اٹھایا ہے تو کیا پی ٹائی کے حق کے آواز کم ہو گی ہے نہیں تو ظلم اور بربریت جہاں پہ ہوگا اس کے خلاف آواز اٹھے گی پی ٹی ایم کو آپ جتنا مرضی دبائیں نئے سے نئے طریقے سے ان کی آواز اٹھ رہی ہے مارنگ بلوچ پہ آپ تحمد پہنکیں تو سچائی سامنے آتی ہے آج ہماری سرکار جمہوریت کے خلاف کھڑی ہے اور جب ہسٹری لکھی جائے گی تو ان کو اچھے الفاظوں میں یاد نہیں کیا جائے گا اور یہ سب کی سب ان کی اپنی غلطی ہے آپ کا سننے کا شکریہ آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکیلز ہونا اندھائی ضروری ہے آپ کوئی بھی کام کریں کاروبار ہو نوکری ہو سکول کے اندر ہو جتنا آپ اچھا بولیں گے جس طرح آپ آرگیمنٹس اور تھوٹس اپنی پریزنٹ کریں گے اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی کلاریٹی آف تھوٹ ڈیریکٹلی ریلیٹیڈ ہے کلاریٹی آف سپیچ کو تو ای آن پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک سپیکنگ اور کانفیڈنس بیلڈنگ کے اوپر ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں اس کی فیزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک سکل جو ہمارے پاس ہے جس کا ہمارا انڈرڈیڈ بیکگراؤن بھی ہے ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں تینکیو